امریکہ کے سابق سادر ڈالر ٹرمپ کی بھی آڈیو لیک ہو گئی ڈالر ٹرمپ نے مبین آڈیو ریکارڈنگ میں بخیر اجازت خفیہ دس آویزات رکھنے کا اعتراف کیا سی این این کی آڈیو ریکارڈنگ میں ڈالر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس چھوڑنے کے بعد خفیہ دس آویز رکھنے کا اعتراف کیا ڈالر ٹرمپ کی خفیہ آڈیو دوہزاری کیس کی بتائی جاری گیا آڈیو میں ٹرمپ اپنی سٹاف میمبر رائٹر اور پابلیشر سے گفتگو کر رہے ہیں آڈیو میں ٹرمپ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ اس کے پاس خفیہ دس آویزات موجود ہیں اسی پر مزید اجزیہ لیتے ہیں برگیڈی ریٹائر راشد ہمارسند موجود ہے بہت شکریہ برگیڈی صاحب آپ کو وقت دینے کے لیے امریکہ جس کو سپر پاور کہا جاتا ہے برگیڈی صاحب اس کی اگر ٹرمپ کی اس طرح کی آڈیو لیک ہو جاتی ہے جس میں ٹاپ سیکرٹ جو دس آویزات ہے وہ گھر لے جانے کا ہوتا ہے تو کیا سمجھتے ہیں یہ باقی دنیا کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے دیکھیں یہ ایک بڑا کلیر لیسن ہے کہ امریکہ جیسا ہماری شخصی ازادی پر بہت زور دیے جاتا ہے اور جو انفرادی رازداری ہے اس کو وہ بہت پروٹیکٹ کرتے ہیں اپنے قوانین میں بھی سوشلی بھی مورلی بھی اور ایتکس وائز بھی مگر جہاں نیشنل سیکرٹی کے معاملہ آتا ہے تو وہاں یہ تمام چیزیں پسے پشٹ ڈال دی جاتی ہیں اور ایک سرویلنس اور مانٹرنگ کا جو نظام انہوں نے وضع کیا ہے وہ بہت ایک تو اوور آرچنگ ہے پریولنٹ ہے مربوط ہے اور اس سے کسی کو مفر نہیں ہے کہ اگر آپ نے وہ پرانے پریزیڈنٹ کا بھی اس میں وہ کر سکتے ہیں تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ سب کا کر رہے ہوں گی بکاوز ابجیکٹیو ان کا یہ ہوتا ہے کہ آج کل کا جو دور ہے جس میں انفرمیشن وارفیر کو ایک خیار کی احسیت حاصل ہوگی ہے تو اس کو کوئی مسیوز نہ کر سکے نیشنل سیکیورٹی کو کسی قسم کا خطرہ لاکھ نہ ہو ہم نے دیکھا ہے ان دے پاسٹ کے وہ ایڈورڈ سنورڈن ہے جس نے جو امریکن گارمنٹ مقام کرتا تھا اور اس نے جب وہ ایک چیز ایز ایک کانشینسس اوبجیکٹر یا ویسل بلور جا کے لیک کیا تو اس سے پتا چلا کہ ان کا یہ نظام تھا جس کو وہ سسٹم کا نام بھی دیا جس سے وہ مانیٹر کرتے تھے سرویل کرتے تھے ریکارڈ کرتے تھے وائل ٹیپنگ اور اس سے کسی قسم کا ایسا ایلیمنٹ جو کہ نیشنل سیکیورٹی کے لیے خطرہ تھا اس کو ایڈنٹیفائی کر کے انڈویجولز کو وہ ٹارگٹ کرتے تھے تو یہ تو ایک سٹنڈرڈ ایک پروسیجر ہے جو طوام دنیا کی انٹیلیجنس ایجنسیز کرتی ہیں اور ان کو گورنمنٹ کی طرف سے یہ اجانتی یہ ہوتی ہے برگیٹ صاحب ہمارے ساتھ رہے برگیٹی ریٹائر حارس نواز نے بھی ہمیں جوائن کیا بہت شکریہ برگیٹ صاحب آپ کو وقت دینے کے لیے یہ بتائے گا کہ جو ڈانلڈ ٹرمپ ہے ان کی طرف سے پہلے بھی یہ کہا گیا تھا جب ان کے پر ہرائسمنٹ کا کیس ثابت ہوا تو انہوں نے کہا ایک پلیٹی کا ریونج لیا جا رہا ہے ابھی ایک آڈیو بھی سامنے آگئی ہے اس کیوں پر آپ کیا تفسرہ کریں گے دیکھیں آپ نے کوئی دیکھا کہ وہاں پر کوئی بحث ہوئی ہو یا وہ سور مچھا ہو پاکستان میں اگر آڈی لیگ کھا جائے کسی ایک امپورٹنٹ پرسنی جو بھی عام عوردوں پر ہوتے ہیں تو سور مجد ہے کہ آپ نے ازاقی سکرسی الائی مدازداری کے اندر آپ نے اعمل دخل کیا ہے نوٹ الائزین کے قومی سلامتی سب کے اوپر کچھ کمپرمائز نہیں ہوتا کساتی ارازداری اور قومی سلامتی میں حالے کے بہت کم فرص ہے لیکن اگر ریالائز کریں تو یہ بہت بڑا فرص ہے کیونکہ اس میں ایچھے چیزیں ایسے چورت گیا دیں ملکہ استقام سالمیت کو فرق پڑتا ہے اور اس لیے پاکستان میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہونی چاہیے سٹن موقعوں کے اوپر پاکستان میں یہ اجازت ہے کہ آپ مانیٹنگ کریں اور اس کے بعد پھر اگر اس کے بعد اس کو انکواری کی جائے تو اس کو بھی برا منائے جاتا ہے جس کا بھی اس سنپورٹ میں قاضی فائلسہ کے کمیشن منائے گیا اس کو روک دے گی اگر وہ چلتا تو کئی چیزیں پتا چلتی ہیں اور اس کے بعد ریکمنٹیشنز جواتی ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی اس میں اس کی سپورٹی کے لیے اور آئینڈا کے لیے کیا کمانین بنانے چاہیے کیونکہ دنیا میں نائن ایلیون کے بعد پیٹوارٹ ایک نیا قانون بن جیا تو اس کے بعد دو سولہ میں ایک ایک بنا دیئے ہوگی بریٹن میں چائنہ میں سب سے زیادہ سختی ہوگی ہے ان کی انہوں کا ایسے کیا لیتے گا کہیں ساتھ ہی رہیں برگیڈیر حارس نواز برگیڈیر ریٹار علاو دین نے بھی ہمیں جوائن کی ایسی ٹوپک پر برگیڈ ساب بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے یہ بتائے گا جیسے کہ آپ سن رہے تھے برگیڈیر حارس نواز کی کہ پاکستان میں بھی اس طرح کی آڈیوز لیک ہوتی ہیں لیکن امریکہ جو کہ سپر پاور ہے نیٹو کا خاص اتحادی بھی ہے اس کی اس طرح سے آڈیو اور اس کے ساتھ ٹاپ سیکرٹ جو تصویزات ہیں وہ سابقہ جو ڈانلڈ ٹرمپ ہے وہ اپنے گھر لے کے چلے گئے ہیں اس کیوں پر کیا آپ تفسرہ کریں گے شکریہ بالکل آپ انٹھی کہا آڈیو لیکس کو ہم نیگٹیولی دیکھنے یا خاص طور پر مہارے ملک میں ایک بوچال سا آجاتا ہے ابھی امریکہ میں اگر امریکن پریزیڈنٹ اتنی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا ہے کہ کچھ ایسی دستاویزات اپنے پاس رکھتے ہیں اپنی کپیسٹی پرسنل کپیسٹی میں جو امریکہ کا صدر بھی نہیں ہے تو یہ قومی سلامتی کیلئے ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور پھر ان دستاویزات کی بنیاد پر کسی سے گفتگو کر رہے ہیں وہاں پر چیئرمنٹ جوئنٹ سیف کا ذکر کر رہے ہیں فوج کے سربراہ کا کہ ایران پر حملے کی بات ہو رہی ہے اور اس کو بیس بنا کے ابھی ان کے خلاف چار شٹ کیا گیا اور ان کا ٹرائل ہو رہا ہے ظاہر ہے شروع میں انہوں نے صحت جرم سے انکار کیا جو کہ ہر مجرم کرتا ہے بڑھ جو جو چیزیں آگے آئیں بڑھیں گی یہ آپ کو بہت سارے مزید حقائق کا پتہ چلے گا پاکستان کے اپنے بات کی ہم ہر چیز کو اپنی پرسنل ڈومین میں لینے کی کوشش کرتے ہیں یا اس کو بنیادی انسانی حقوق سے اس کا ناتا جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں اب آپ پبلک آفیس ہولڈر ہوں جتنی بڑے عہدے پر فائز ہیں اتنی ہی زیادہ آپ کی ذمہ داری بھی بڑی ہوتی ہے یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے اور جو پبلک آفیس ہولڈر ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں جواب دے نہیں ہوں ذاتی زندگی میں عازداری میں اور قومی سلامتی اور ریاستی امور کی انجام دہی کے دوران آپ کے سامنے وہ چیزیں آتی ہیں ان میں فرق تو ہے لیکن بڑا بہت معمولی سا فرق ہے اپنی اسلامی ہسٹری سے بے در آپ دیکھ لیں تو یہ قطر نہیں کہا جا سکتا کہ آپ ایک بڑے عدے پر آپ گفتوکو کرتے ہیں آڈیو لیک کیا ہے جو آپ بات کریں گے وہی سامنے آئے گی نا فیلٹرز لگانے پڑتے ہیں لیکن مرگیٹ صاحب جس طرح پاکستان میں موقف سامنے آتا ہے جب کسی کی آڈیو لیک ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ فیبریکیٹڈ ہے تو اتنا بڑا ملک وہاں پہ بھی ڈانلڈ ٹرم کے جانے سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ پولیٹیکل ریونج یا میری جو پولیٹیکل کمپینڈ چل رہی ہے اس کو ڈیمیج کرنے کے لیے اس طرح کے سٹنٹ کیا جا رہے ہیں یہ ڈانلڈ ٹرم کے بھی اپنی فلسفی ہے وہ بھی کلٹ فالوئنگ پر یقین رکھتے ہیں ان کے فالوئے اندھے تقلید پر یقین رکھتے ہیں وہ بھی لوگوں کی ذہن سازی کرتے ہیں اور پھر وہی ہوتا ہے جو امریکہ میں آپ نے کیپٹل ہل کے اٹیک میں دیکھا اور بات میں بھی جو ڈانلڈ ٹرم کے ساتھ ہو رہے ہیں ہمارے ملک میں بھی کچھ عرصے سے ایسی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہاں پر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جب وہ آڈیو لگ سامنے آ جاتی ہیں تو کہتے ہیں میری راہ میری ذاتی زندگی میں دخل اندازی ہو رہی ہے یہ میرا پرسنل معاملہ ہے بالکل کوئی پرسنل معاملہ اس طرح کا ہو نہیں سکتا جہاں پر چیزیں آپ کی نیشنل سیکیوری کے ساتھ آپ کی ملکی قومی سلامتی کے ساتھ اور اور آپ کے سسٹے اور معاشرے کو چیز چیلنجز درپیشہ ان کے ساتھ جب چیزیں منسلک ہوں گی اگر آپ سے گفتگو کر رہے ہیں تو آپ پر فلٹرز لگیں گے فلٹرز لگنے چاہیے اگر آپ دیکھیں تو امریکہ کی آڈیو لگ سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ امریکہ جیسے ملک میں بھی پریزیڈنٹ یہ ایکس پریزیڈنٹ جو ہے اس کی گفتگو کو بھی ٹیپ کیا جاتا ہے ٹیپ اس لیے نہیں کیا جاتا ہے کہ شاید کوئی وہ ان کی ذاتی زندگی میں تلقہ دخل دارے ہیں ٹیپ اس لیے کیا جاتا ہے کہ اسی کو گفتگو نہ کرے جو کہ قومی سلامتی کے منافی اور اگر وہ کرے گا تو اس کو قانون کے کٹہرے میں لے کے ہیں جو لوگ لوز ٹاک کرتے ہیں آپ اپنی ذاتی زندگی میں لوز ٹاک کریں گے آپ کے لیے پرابلمز ہوں گی اور جب اتنے بڑے عوضے پر ہوں تو پھر تو لوز ٹاک کی کسی صورت بنجائش دینے جا سکتی ہے ہمارے ملک میں بلکل الدالتوں کو بھی میں بڑے عدب سے یہ کہوں گا کہ ان چیزوں کو اس پرائے میں دیکھنا چاہیے برگرہ حارس نے صحیح پوائنٹڈ کیا ہے جنرل کاضی فائز ایسا کہ کمیشن کو کام کرنے دیا جاتا جو کہ قانونی طور پر گورنمنٹ نے اس کا قیام عمل میں لے کے آئی تھی تو بہت ساری چیزیں سامنے آتی اور اس کو پوزیٹیولی دیکھنا چاہیے کہ ان ریکمینڈیشن کی صورت میں قانون سازی ہوتی پارلیمنٹ کے ذریعے قانون سازی ہوتی بلکہ میں تو کہوں گا کہ اس مذرے کو اسلامی نظریاتی کاؤنسل میں بھی لے کے جانا چاہیے بکوز اس کا تعلق ہمارے دین کی تعلیمات اور اسلامی تاریخ سے اگر مسالے لیں خلفہ راشدین کے زمانے سے مسالے لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے مسالے لیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی کہ اس طرح کے ایویڈنس کو یوز کرنا ریاست کا حق ہوتا ہے اور اس کو کوئی قانون منع نہیں کر سکتا ہے لیکن برگیٹ صاحب پر رائیٹ ٹو پرائیویسی جو ہے جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہمیں دیتا ہے تو وہ بھی تو اس حوالے سے اس کو بھی تو دیکھنا ہوتا ہے نا تعلق معاشرے سے ہو آپ کی معاشرتی قدروں سے ہو جن کو اگر آپ نہیں روکیں گے تو آپ کی جنریشنز کے پر پولیک آفیس اولڈر کے اوپر ذمہ داری آتی ہے کیونکہ اس کے پاس عوضہ ہوتا ہے ریسپونسبل ہوتا ہے بہت شکریہ برگیٹی ریٹائر بابر علاودین ہمارے ساتھ موجود تھے برگیٹی ریٹائر راشد والی اور برگیٹی ریٹائر حارس نواز